وَكَمَالُ تَزْدِيقِ بِهِ توحیدهو اور توحید کا کمال یہ ہے تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر اعدبار سے کیا مانا جائے؟ احد مانا جائے وَكَمَالُ تَوْحِدِهِ الْإِخْلَاسُ لَهُ اور توحید کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اخلاص کے ساتھ رہا جائے وَكَمَالُ الْإِخْلَاسِ لَهُ نَفِيُ السِّفَاتِ اَنْهُ اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کی نفی کی جائے کیا مراد؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی ذات سے الگ ہیں پہلے اللہ کے پاس اتنا علم تھا اب علم میں اضافہ ہو گیا یا پہلے علم نہیں تھا بعد میں علم ہو گیا بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہمیشہ سے علم تھا ہمیشہ علم رہے گا اور جیسا علم آج ہے ویسا ہی علم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی کو ملی یا اب الفاظ دیگر نفی صفات کیوں کیا جائے مولا فرماتے ہیں لِشُحَادَتِكُلِّ صِفَتٍ اَنَّهُ غَيْرُ الْمُوصُوف کیونکہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے صفت اور موصوف کی کیا معنی ہے مثال کے دور پہ ہم کہیں احمد یہ ہو گئی یہ ہو گیا موصوف اور جب ہم کہیں عالم احمد عالم ہے علم ہو گئی صفت تو امام فرماتے ہیں لِشُحَادَتِكُلِّ صِفَتٍ غَيْرُ الْمُوصُوف کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ کوئی چیز ہے وَشَحَادَتِكُلِّ مُوصُوفٍ اَنَّهُ غَيْرُ السِّفَتٍ اور ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کے علاوہ ہے فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی صفت سے اس طریقے سے مانا کہ یہ صفت اللہ میں بعد میں آئی ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کو کسی چیز سے ملا دیا وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ سَنَّهُ اور جس نے اللہ کو کسی چیز سے ملا دیا تو ایسا ہے جیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالی میں اہدیت کا نہیں بلکہ سنویت کا یعنی دویت کا قائل ہو گیا وَمَنْ سَنَّهُ فَقَدْ جَزَّهُ اور جس جو اللہ میں دویت کا قائل ہوا در حقیقت اس نے اللہ کو جز جز بنا دیا اللہ کے جز کا قائل ہو گیا اللہ کو اس نے مرکب مان لیا وَمَن جَزَّهُ فَقَدْ جَهِلَهُ اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو مرکب مانا اللہ سبحانہ وتعالی کے جز کا قائل ہو گیا در حقیقت اس نے اللہ کو نہیں پہچانا پس اول معرفت یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور صفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے توحید کی تیسری قسم ہے توحید افعالی توحید افعالی کیا معنی ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں بندگان کے در حقیقت ان کے لئے جو طاقت ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے ایسا نہیں ہے کوئی انسان کوئی کام کر سکے بغیر اذن خدا کے اور بغیر اللہ کی دیو ہی طاقت کے اب یہاں پر بعض دفعہ لوگ بہک گئے کچھ لوگ قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہی انسانوں سے کام کراتا ہے اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کرواتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اس چیز کی واضح مخالفت ہے انہی میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ خداون تبارک وطالہ نے انبیاء بھیجے اگر انسان کا کام اپنا کام نہ ہوتا بلکہ اللہ کا کام ہوتا تو پھر انسانوں سے یہ کہنا کہ تم اچھے کام کرو ابس ہوتا کیونکہ سارا کام تو خود اللہ ہی انجام دے رہا ہے لہذا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء بھیجے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ انبیاء ان انسانوں کی تربیت کریں اور یہ بتائیں کہ تم اپنے اقل و شعور سے اچھے کام انجام دو گے تو تمہیں جزا ملے گی اور برے کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی اور اسی جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہم نے انسانوں کی ہدایت کر دی اب چاہے وہ شکر کرنے والوں میں سے ہوں اور چاہے وہ کفر کرنے والوں میں سے ہوں ان تمام آیات کو اگر مدد نظر رکھیں اور ساتھ میں جزا اور سزا کو اگر ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جزا اس وقت ملے گی جب انسان نے کام خود کیا ہو سزا اس وقت ملے گی جب انسان نے کام خود کیا ہو اگر ہم اس بات کے غائل ہو جائیں کہ انسان کا کام در حقیقت اللہ نے کیا ہے اور انسان کا اس میں اختیار نہیں تو پھر تو نہ جزا ملنی چاہیے نہ سزا ملنی چاہیے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے البتہ جو بھی افعال انسان سے صادر ہو رہے ہیں جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کا دخل ہے اور اللہ کا اذن ہے اگر اللہ نے اذن نہ دیا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا اذن سے مراد اللہ نے طاقت دیا اللہ نے قدرت دیا اور اللہ نے اس کو اس وقت اس کام کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرے اب اگر یہ بندگی کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا تو جزا ملے گی اور اگر یہ اللہ کی مخالفت کرے گا تو سزا ملے گی توحید افعالی کے نتیجہ نکلا کہ بعض لوگ قائل ہو گئے جبر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کام کرواتا ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے بعض لوگ قائل ہو گئے تفعیص کے کہ اللہ کا کوئی بھی اختیار نہیں جو بھی کام ہے بندگان خود کرتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام سے جو روایت ہے نقل ہوئی خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی وہ کیا وَلَا جَبْرَ وَلَا جَبْرَ وَلَا تَفْبِيزَ بَلْ أَمْرُ بَيْنِ اَمْرَيْنِ نہ جبر ہے نہ تفعیص ہے نہ بالکل یہ کہ انسان مجبور ہے اور نہ بالکل آزاد ہے بلکہ اس کے درمیان کی ایک راہ ہے کرتے ہم اپنے اختیار سے ہیں لیکن جس زمین پہ کرتے ہیں جس طاقت سے کرتے ہیں ہم خودرس سے کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کس طاقت سے چھوڑ دیا کہ اگر یہ چیزیں فراہم ہو تو ہم خود کر رہے ہیں لیکن اگر ہوا نہ ہو زمین نہ ہو طاقت نہ ہو تو یہ امکام نہیں کر سکتے اللہ کے اذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے موسیقی